ہیلو دوستو آج ہم بات کریں گے فلم ٹائگر تیری کی یہ ایک ہندوستانی فلم سیریز ہے جو یش راج فلم اسپائی یونیورس کا حصہ ہے جو ایکشن اسپائی فلموں پر مشتمل ہے اس فلم کا پہلا پارٹ دو ہزار بارہ میں آیا تھا اس فلم کا نام ہے ایک تر ٹائگر اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا کبیر خان نے اور اس فلم کو یش راج فلم نے پروڈیوس کیا تھا یہ فلم ایک رو جاسو سرمبنی ہے جس کا کردار سلمان خان نے اعداد کیا ہے جو آئی ایس آئی کے ایک پاکستانی جاسو سے محبت کرتا ہے جس کا نام زویا ہے جس کا کردار کترینہ کیف نے اعداد کیا تھا اس فلم کا دوسرا پارٹ بائیس دسمبر دو ہزار سترہ میں آیا اور اس فلم کا نام تھا ٹائگر زندہ ہے اس فلم کے ڈائریکٹر علی عباس زفر ہے اور یہ فلم ہندوستانی نرسوں کو اگوا کرنے پر مبنی ہے اور اب اس فلم کا تیسرا پارٹ آ رہا ہے اس فلم کا نام ٹائگر تری ہے اس فلم کے ڈائریکٹر منیش شرمہ ہے یہ فلم ہنڈی، تامل اور تیلیگو میں ریلیز ہوگی آنے والے فلم ایکشن تھریلر کو ترکی، روس اور آسٹریلیا سے میں کئی ممالک میں بڑے پیمانے پر شوٹ کیا گیا ہے فلم ٹائگر تری میں سلمان خان روک ایجنٹ کے کردار کو دورائیں گے جبکہ کترینہ کیف زویا کا کردار ادا کرتی نظر آئیں گی اور نئے آنے والے اداکار مبینہ طور پر امران حاشمی مختلف کردار ادا کر رہے ہیں سپر اسٹار سلمان خان نے آنے والے فلم ٹائگر تری کی ریلیز کی نئی تاریخ اعلان کیا ٹیوٹر پر سلمان خان نے فلم کا پہلا پوسٹر شیئر کیا پوسٹر شیئر کرتے ہوئے سلمان خان نے ٹائگر تری کی نئی تاریخ لکھی ہے دیوالی دوہزار تئیس سلمان خان کی ایکشن اور اسپائر تریلر کے لیے زبردست جوچر خروش ہے ٹائگر تری سب سے زیادہ انتظار کی جانے والی فلموں میں سے ایک ہے اور اس فلم کو دیکھنے کے لیے لوگ بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں کمنٹ کر کے بتائیں اور سسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل سکیں